اور وہ تلاش کر کے وہ اس کو مریض کو دے وہ حرام نہ کھل آئے آج آپ پھر کھانے بینے پر یاد آئے چیز کا اگر رواج ہو گیا ہے چیز کے حوالے سے دیکھیں چیز کے حوالے سے خاص طور پر یہ غیر مسلم ممالک کے اندر مسئلہ بنتا ہے وہاں پر چیز کا ہے غیر مسلم یہ سابون کا ہے لیکن وہاں پر خاص بات یہ کہ انگریڈینٹس لکھے جاتے ہیں انگریڈینٹس میں یہ بطلب کے ونشن کر دیا جاتا ہے کہ یہ کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں تو چیز کے اندر بھی یہ اگر معلوم کر لیا جائے کہ یہ اینیمل فیٹس ہے اینیمل سے ہے یا یہ ویجیٹیبل سے ہے کیونکہ چیز دونوں طرح سے بن رہی ہے آج کل تو وہ چیز جو کہ ویجیٹیبل کے ذریعے حاصل کی گئی ہے غیر مسلم ممالک میں اُس کا استعمال تو جائز ہے لیکن جو اینیمل سے حاصل کی گئی ہے تو انتوں کے وہاں پر تو زبا اکثریت جو ہے زبا نہیں ہوتی ہے تو ان کے اینیمل کی چیز بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو مترمانوں کو اس سلسلے میں احتیاط کرنے چاہیے بچنے کوشش کریں بلکہ ایک معلومات کے لئے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اب ایک بارکوڈ آیا ہے ایپ آیا ہے موبائل میں تو وہ بارکوڈ جو ہے بارکوڈ کو ریڈ کرتا ہے تو کسی بھی کمپنی کی بنی فوڈ کو اگر اس کے بارکوڈ سے آپ سکین کریں گے تو وہ فوری طور پر آپ کو بتا دے گا اس میں حلال انگریڈنٹ ہیں یا حرام ہیں حرام ہوگا تو فورا آپ کو انفرم کر دے گا کہ جناب یہ آپ کو اسلامی کے اعتبار سے کھانا ٹھیک نہیں ہے اس میں حرام انگریڈنٹ ہے حال بتا بات چیزے اس کی نالیج میں نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی پھر دو کپیس کر کے فوٹو اس کی سینڈ کر دیں تو پھر وہ اس کے تحقیق کر کے اپنے اس میں ڈیٹا میں داخل کر دیتے ہیں